اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں محمد فراد آج کی میری ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اور پوچھنے لگا ہوں وہ آپ لوگوں سے مجھے کمنٹس میں امید ہے کہ آپ لوگ مجھے اس کا رسپونس دیں گے کہ دیکھیں یہ لفظ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میرا غصہ میری مرضی یہ ٹرینٹ چلا سکتے ہیں آپ لوگ دراصل کیا ہوتا ہے کہ ایٹی پرسنٹ انسان جو ہے نا وہ دوسروں کے کہنے پر غصہ کرتے ہیں بل پرس کوئی انسان کہتا ہے دیکھنا میں ایسے غصہ جلاتا ہوں یہ کیسے غصہ ہو جائے گا وہ آپ کو گالی دے دیتا ہے یا آپ کو ڈیورنگ فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں یا آپ مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو چھڑنا شروع کر دیتا ہے یا آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو آپ ہائپر ہو جاتے ہیں دراصل آپ نے ہائپر نہیں ہونا بلکہ آپ نے اس کا وقت کا انتظار کرنا ہے یعنی اس کے کہنے پر خود کو غصہ نہیں جلانا کسی شخص کے کہنے پر خود کو غصہ نہیں جلانا آپ نے اس کا وقت کا انتظار کرنا ہے جب آپ ایسا کریں گے تو اگلا شخص کبھی بھی آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گا آپ کے جذبات کو نہیں کنٹرول کر پائے گا جب آپ نے غصہ کرنا شروع کر دیا اس کے کہنے پر تو آپ کی زندگی کا ایٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ اپنی زندگی کی لغام اس کے ہاتھ میں آ جائے گی وہ جب چاہے گا آپ کو تکلیف پہنچاہے گا وہ جب چاہے گا آپ کو رولائے گا وہ جب چاہے گا آپ کو مشکت میں ڈالے گا آپ کا غصہ آپ کی مرضی ہونی چاہیے اپنے غصے کو اپنے مرضی کے مطابق کرو ایسا نہ ہو کہ غصہ آپ بھی جائے تو کہے تو چھیک ہے فیلہ مجھے غصہ نہیں آرہا میں اپنے حساب سے کروں گا اپنے مائنڈ میں یہ بات اپنے ذہن میں یہ بات دھراتے رہیں کہ میں نے اس شخص کے کہنے پر غصہ بلکل نہیں کرنا اور آپ ایسا کرتے ہیں تو کمیٹ سے بتائیے گا